نالج مینجمنٹ میں استعمال ہونے والی انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہمارا موضوع ہے نالج مینجمنٹ ٹو پوائنٹ او اب یہ کنسپٹ ہے کیا یہ ویب ٹو پوائنٹ او سے نکلا ہوا یہ اسے سیمیلر کنسپٹ ہے کہ جب ہم ویب ٹو پوائنٹ او کی اپلیکیشن کریں گے نالج مینجمنٹ کے فیلڈ میں اسے ہم کم ٹو پوائنٹ او کہیں گے اب اس کے میننگ کیا ہے اب مور پیپل سینٹرک اپروچ ٹو نالج مینجمنٹ کہ لوگوں کا جو نالج شیرنگ کیا بہیویر ہے اسے ہم اس میں زیادہ لے کے آئیں اس پر زیادہ فوکس کریں اور اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں کمپنیز آر ایڈاپٹنگ کم ٹو پوائنٹ او ٹو ویرینگ ڈگریز موسٹلی بیس آن دیر انڈرلائنگ کلچر and how will it promote transparency and is less concerned with control and availability of the underlying technologies اس کے میرنگ یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ ان ٹیکنالوجیز کو اپنے اپنی بیکگراؤنڈ کے حساب سے اپلائی کر رہی ہیں اور اس بیکگراؤنڈ میں ان کا کلچر بھی آتا ہے وہاں پہ جو انسانوں کا رویہ ہے وہ بھی آتا ہے اور وہ کتنے تیار ہیں کتنے پرپیرڈ ہیں یا کتنے ریڈی ہیں نالج منجمنٹ کو اپلائی کرنے کے لیے یہ سارے رویہ اس بات کی بنیاد بنتے ہیں کہ کم ٹو پینٹ او وہاں پہ کس حد تک استعمال ہو رہا ہے اب اس کے فیچرز کیا ہیں کم ٹو پینٹ او کے اس میں سب سے پہلا فیچر ہے کنٹریبیوشن کا کنٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ جس سبجیکٹ ایریا سے بھی اس کا تعلق ہے اس کے پاس پوری یہ فیسیلٹی اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے اپنے نالج کو اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے اس میں دوسرا جو ایرمنٹ ہے وہ ہے شیئرنگ کا knowledge contents are freely available to others کہ دوسروں کے لئے اسے freely available کرنا ہے اس کے بعد ہے collaboration کا ele�منٹ knowledge providers collaboratively create and maintain knowledge content کہ ایک ہی document کو ایک ہی file کو different authors جو ہیں وہ باری باری اس میں آکے اس کو create بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر changes کر کے اس کو مینج یا مینٹین کرنے کا کام بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ فیچر ہے ڈائنامک اب اس کے میننگ یہ ہے کہ نالج کنٹینٹس آر اپ ڈیٹڈ کانسٹینٹلی ٹو ریفلیکٹ دہ چینجنگ انوائرمنٹ اینڈ سیچویشن کہ جیسے جیسے اس سبجیکٹ ایریا میں چینجز ہو رہی ہیں اپ ڈیشن ہو رہی ہے کہ نالج کنٹینٹ وہاں پہ سٹیگنٹ رہی رہتا اس کے اندر بھی چینجز کانسٹینٹلی ہوتی رہتی ہیں اور یہ ٹونٹی فور بائی سیون یہ چینجز جاری رہتی ہیں اس میں آخری پوائنٹ ہے ریلائنس کا کہ نالج کنٹیبیشن شوڈ بی بیسٹ اون ٹرسٹ بیٹوین نالج پروائیڈرز اینڈ ڈومین ایکسپرٹس کہ جو نالج پروائیڈرز ہیں جو ڈومین ایکسپرٹس ہیں وہ یوزرز کے لیے جو کنٹینٹ تیار کرتے ہیں اس میں آپس میں جو ہے وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے بعد ہے جی کہ کئی ایم ون پوائنٹ او اور کئی ایم ٹو پوائنٹ او میں ڈیفرنس کیا ہے تو کئی ایم ون پوائنٹ او جو تھا اس میں مین فوکس تھا on preserving valuable knowledge that has been created کہ نالج جو create کیا گیا ہے یا capture کیا گیا ہے اس نالج کو preserve کرنے پر فوکس تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ knowledge repositories یا database بنانے پر فوکس تھا جبکہ کئی ایم ٹو پوائنٹ او میں کیا ہوا it is concerned with user participation knowledge flow and sharing and user generated content with rapid feedback and review of the knowledge اب کئی ایم ون پوائنٹ او میں کیا تھا کہ user generated knowledge نہیں تھا اس میں knowledge کو generate کرنے والے experts تھے اور اس کی preservation کی اوپر فوکس تھا جبکہ یہاں پہ user generated content کی اوپر فوکس ہے اور پھر knowledge کی sharing کی اوپر ہے اور ان کے collaborative work behavior کی اوپر فوکس ہے اس طریقے سے یہ knowledge management کی جو second edition ہے جو web 2.0 پہ بیس کرتا ہے یعنی کئی ایم 2.0 کی امارد ووجود میں آیا اور institution میں استعمال ہو رہا ہے بی personally امید پہ میکسی interessante